آعوذ باللہ من الشیطان اللہین و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین جلالی ترین تسبیح امام حسین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا طریقہ لے کر آئے ہیں یہ تسبیح نہیں ہے یہ تسبیح اسم آزم ہے جو حسین ابن علی کی تسبیح ہے یہ اسم آزم ہے آپ اس ذکر کو پڑھیں گے خدا بند مطال آپ کے نام کو بلند کر دے گا یہ ذکر یہ تسبیح جو تسبیح اسم آزم ہے یہ آپ کے زندگی سے رنج کو غم کو ہم کو بلا کو مسیبت کو پریشانی کو ناگہانیوں کو اور بیماریوں کو دور کر دے گی اس قدر آپ کو خدا بند مطال کی بارگاہ سے نوازہ جائے گا کہ آپ حیران جائیں گے آپ کا ذہن آپ کا وہم و گمان اس طرف نہیں جائے گا جن دروازوں سے آپ کو نوازہ جائے گا خدا بند مطال آپ کو دشمنوں کو زیر کر دے گا آپ کے دشمن آپ کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے خدا بند مطال اپنے خزانوں کے رخ آپ کی جانب کر دے گا بس مومنین نے اپنے بگڑیوں کو بنانے کیلئے اپنے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کیلئے اور اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے اس تذبیح اسم آزم جو حسین ابن علی کا جلالی ترین اسم آزم ہے اس تذبیح اسم آزم کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے آپ موجزات کو دیکھنا چاہتے تو آپ امام حسین علیہ السلام کی اس مجرب ترین تسبیح کو شب جمعہ میں شب جمعہ میں کسی بھی شب جمعہ میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں شب جمعہ کے علاوہ بھی اگر مومنین پریشان حالیں مسئیبت زدہ ہیں تو آپ کسی بھی دن و کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے لیکن بے انتہا مجرب ترین ہے کہ آپ شب جمعہ میں کوشش کیجئے نصف شب کے وقت عادی رات کے وقت آپ باوضو ہوں اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ ہمیں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت مولا کی بارگاہ ہمیں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے پیشانی کو سجدگاہ میں رکھتے مسائب حسین ابن علی کو یاد کرتے ہوئے غربت غریبی حسین ابن علی پر عشقبار ہوتے ہوئے آپ نے اس ذکر کا ایک تسبیح ہنڈر ٹائم سو مرتبہ تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے بحق قاف یا عین سواد بحق حامین عین سین قاف اور خداوند متعال کو حالت سہیدہ ہی میں حسین ابن علی کے حق کا واسطہ دے کر مظلومیت حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے رسک میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند متعال اپنے وسیع عریض خزانوں سے مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر کے انہیں بامورات کر دے گا اللہم صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعجل فراجہم عجمائن عجمائن